موسیقی انشاءاللہ میں معذرت خوابی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ چلیں آج آپ کے پلیٹ فارم سے کچھ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملے گا اپنا پوائنٹ آف یو دے سکوں گا سر پوائنٹ آف یو تو آپ کا ہم لیں گے لیکن تھوڑا سا ہم موازنہ کر لیتے ہیں صاحب کا حکومتوں کا اور تحریک انصاف کا تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے جنگلات اب تک لگا چکے ہیں دیکھیں بلو صاحب ایک چیز تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پاک سینٹ ہارٹی کلچر اتھارٹی کی ڈومین نہیں ہے فارسٹ لگانا اور ہمارا جو بیسک کام ہے وہ ہے بیوٹیفکیشن آف لاہور لیکن اب مجھے بڑی یہ خوشی ہے کہ ہم نے اس شہر کو گرین کرنے کے لیے اور اس شہر کو پلوٹڈ سٹیز سے نکالنے کے لیے اور لوگوں کو ایک اچھا اور ہیلڈی انوائرمنٹ دینے کے لیے نہ صرف فارسٹ لگائے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں درخت لگائے تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں ہم نے اسی فارسٹ لگائے ہیں اور یہ ایک خواہد اچھا یہ ہوتا ہی ہے کہ درخت کی جو لائف ہوتی ہے نا وہ تیس چالیس سال بعد درخت ایک جوان درخت اور گھنہ درخت بنتا ہے لیکن جو ہم نے طریقہ کار ایڈاپٹ کی ہے وہ ایک جیپنیز ٹیکنیک تھی میاں واقعی اس ٹیکنیک کے تحت ہم نے فارسٹ لگانے کا عمل شروع کیا یہ شارٹ ٹرم پالیسی کا حصہ تھی یعنی تین سال میں یہ گھنہ جنگل لگے گا یعنی یہ بالکل ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آج لگا دیئے ہیں تو ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی نہیں بلکہ ہم نے لگائے ہیں میرے اللہ نے چاہا تو تین سال بعد ہم ہی اس سے مصفید ہو رہے ہوں گے تو ایک سی فارسٹ کا میں نے آپ کو بتایا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کا اربن فارسٹری میں دنیا کا سب سے بڑا فارسٹ میاں واقعی ٹیکنیک کے تحت سگیاں پر لگایا جس کا بقاعدہ جو سمجھ نہیں تھی اس کی افتتائی تقریب میں پرائم نیسٹر عمران خان سب آئے اور ہم اس کا دائرہ کار اب لاہور سے پنجاب اور پھر پاکستان بھر میں پھیلا رہے ہیں سارے کتنی لاغت پہ یہ جنگل لگے ہیں دیکھیں یہ بہت دلچسپ بات ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ اربوں روپے خرچ کر دیں کسی ایسے منصوبے پہ جو ایک گری سٹیکچر پہ لگا دیں آپ کو پل بنا لیں آپ کو انڈر پاسز بنا لیں آپ گری سٹیکچر کو پرموٹ کرتے کرتے گرین لینڈ کو ختم کر دیں تو مجھے بہت خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ لگ بگ کوئی دس کروڑ کے قریب اس پہ کاسٹ آئی ہے جو ہم نے لاہور کو پرانا لاہور بنانے میں جو باغوں کا شہر تھا جو تتنیوں کا شہر تھا جو جگنوں کا شہر تھا اس کو بنانے میں دس کروڑ روپے کے قریب ہماری لاغت آئی ہے صرف میاں واقعی ٹیکنیک کے تحت جو ہم نے جنگل لگائے ہیں یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے پی ایچ اے میں آتے ہوئے زمینداریاں سنبھالی تو اس کی کیا حالت تھی دیکھیں اس کی حالت اگر میں بتاؤں گا تو شاید لوگ کہیں کہ شاید روایتی بات ہے اور اتنا ٹرسٹ نہ کریں تو میں آپ سے ضرور یہ درخواست کروں گا کہ آپ گوگل سرچ پہ لاہور کا تقابلی جائزہ لے لیں دوہزار ستنہ میں کیا فضائی منظر تھا لاہور کا اور آج دوہزار اکیس میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو فرق خود واضح ہے بلکہ میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس انٹریویو کے دوران اس کرسن پہ آپ وہ ضرور ایک تقابلی جائزہ لیجئے گا لوگوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا ایک تو اگر میں ڈیجٹس میں بتاؤں تو پچھلے دور حکومت میں پانچ سال میں مسلم نیگ نوم کے دور میں لاہور شہر کی میں صرف بات کروں تو دو لاکھ چونسٹھ ہزار درخت لگائے گے درختوں میں میں نے چوتر ہی کہا ہے آپ نے چونسٹھ کہا ہے ایک ایف بی پہ کسی نے کمیٹ کیا تھا تو آپ نے اسے رپلائی کیا ہوا تھا دو لاکھ چونسٹر ہزار اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اکثریت ایسے درختوں کی تھی جو باہر سے مگوائے گئے تھے ہم نے اپنے انڈیجنس پلانٹس لگائے میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاتا ہوں آرائی شیپودے لگائے گئے تھے جو مہنگے تھے جو کرپشن اور کمیشن چونکہ باہر سے مگوانے میں ہی ملنے تھی ہمارے انڈیجنس پلانٹس پر نہیں کچھ مگلنا تھا باہر سے جو ایمپورٹ کرتے ہیں اس میں کرپشن کر لیتے تھے وہ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں اب میں چونکہ پھر فارمیڈ بدل جائے گا پھر مجھے ہم نے جو کیا وہ بتانے میں وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے اس میں یہ تھا کہ ایک ایک پودا جو باہر سے مگوائے جاتا تھا اس کی ڈبل قیمت لگا کے یہاں پہ لگائے جاتے تھے اور ہم نے جو پچھتے تین سال کے عرصے میں ان کے پانچ سال کا میں نے آپ کو دو لاکھ چوتھر ہزار بتایا اور اپنا جو ہم نے تین سال میں انڈیجنس پلانٹس لگائے کوئی ان میں پلانٹس خریدے نہیں گئے تھے وہ گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار ہم لگا چکے ہیں اب مونسون تک ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم اس کو پندرہ لاکھ کر دیں اب ابھی مونسون میں ہمارے دو ماہ میں ہم نے ایک لاکھ پلانٹس نہ صرف ڈسٹریبیوٹ کیے بلکہ لگائے بھی ہیں اور اس کے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پریس کانفرنس میں بتائیں گے کہ ہم نے مونسون تک جو پندرہ لاکھ کا ٹارگٹ ٹیک کیا تھا اس میں کتنے لگ گئے ہیں تو یہ بالکل سیاست نہیں ہے کوئی اس سے ووٹ لینے کا ارادہ نہیں ہے لیکن صرف یہ تھا کہ ہم کلائمنٹ چینج سے کیسے نمٹیں ہمارے اس شہر نے پاک سینٹ ہارٹی کلچر اتھارٹی نے بہت کام کیا وزیراعظم وزیراعظم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اور پھر ہمیں جو سب سے زیادہ حوصلہ وزائی ہمیشہ رہی اور جو ہمیں تعاون رہا جو ہمیں مسائل نہیں آئے اس میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیراعظم سردار عثمان بزار صاحب کو جو نہ صرف ہفتے دس دن بعد ریپورٹ مانگتے ہیں بلکہ مسائل جو انہیں بتائے جاتے ہیں اس کو بھی ہنگامی بنیادوں پر تو یہ کلائمنٹ چینج کے اوپر شجرکاری کے اوپر جتنا اس گورنمنٹ نے کام کیا ہے اور جتنی توجہ اور جتنا سرونگ فالو اپ ان کے اوپر کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمارے ٹارگٹس بھی پورے ہوں گے اور لاہور جو ہے وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کچھ مہینوں کوئی ایک آت سال میں یہ جو پلوٹڈ سٹیز کی فیرس میں آگیا ہے انشاءاللہ نہ صرف ہم یہاں سے نکلیں گے بلکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال سموک کی شرعہ جو تھی وہ کم تھی اور اس سال بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اکتوبر میں جہاں پہ ہم نے بہت سارے کام کیے درخت لگائے حفاظتی اقدامات کیے وہ چپنیز وہ بند کی فصلوں کو جلانا بند کیا وہ انٹو کے بھٹے بند کیے اس صرف آپ اکتوبر نومبر میں دیکھیں گے سموک برائے نام رہے گی اس بات کو ریکارڈ پہ رکھئے گا بہت سکو اچھے سر مجھے یہ بتائے گا کہ یہ ایک پرانی روایت ہے کہ جانے والی حکومت پھر نئی آنے والی حکومت جانے والی کو بلیم کرتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے دپارٹمنٹ کو یا آپ کے عودے کو اگر بلیم کیا جائے تو آپ اس وقت کے لیے تیار ہیں فیس کرنے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ تو آپ نے تھوڑی بات پوچھی ادروائز میرا بالکل ارادہ نہیں تھا کہ میں پیسٹری گورنمنٹ کو کریٹسائز کروں میں صرف آپ سے اپنی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ نے کوئی سن پوچھتے تو میں بتایا تو ہم ذنی طور پر ہر طرح سے تیار ہیں اور ہم نے میں آپ کو کم از کم اپنی بات کرتا ہوں جب میں یہاں سے جاؤں گا جب تک میرا ٹینئور ہے ابھی ویسے دو سال رہتے ہیں اگر دو سال سے پہلے چلا جاؤں یا دو سال بعد چلا جاؤں ایک چیز میں آپ کو بتا ہوں اگر کوئی ایک پائی کی بھی کرپشن کمیشن کسی قسم کا بینیفیشری میں اس آتھارٹی سے رہا ہوں گا تو آپ اس بات کو بھی ریکارڈ پر رکھئے گا الزام لگانا تو آسان ہے لیکن کوئی میری ایسی چیز بتا دیں جو میں نے کی ہو یا ہماری پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے اس پاک سینٹ ہارٹی کچھر آتھارٹی میں اپنے اصرور سوخ کا استعمال کیا ہو کوئی غیر قانونی طور پر کوئی کام کیا ہو یہاں سے پیسہ بنایا ہو تو میں آپ کے سامنے اس وقت بھی جواب دے بھی ہوں اور الحمدللہ میں بالکل ثواب سمجھ کے اور اپنے بچوں کے لیے اس آتھارٹی میں کام کر رہا ہوں تاکہ ان کا مستقبل جو ہم لوگوں نے لاہور دیکھا ہے وہ یہ دیکھ سکیں انوارمنٹ کے کم از کم انہیں وہ چیلنجز نہ دیکھنے پڑے جو ہم لوگوں نے دیکھے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا اور صاف سترا شہر ہمارا لاہور نظر آئے جو کبھی ہوا کرتا تھا سر مجھے یہ بتائیں لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آنے سے کی حکومت آنے سے کرپشن باڑ گئی ہے مہنگائی اروج پہ آسمان چھوڑی ہے کیا بجا ہے اس میں کیوں کابو نہیں آرہا پیسہ ایک طرف سے گورنمنٹ کہتے ہیں کہ پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور انٹرسٹری فیلڈ میں بھی پاکستان کی جو نمبریں گیا اوپر جا رہی ہے لیکن اس کی نسبت عمام بیچاری مجبور ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ ماضی میں جو ایک ایک مصوبے کی بچلے مثال دے دیتے ہیں آپ نے اورنج ٹرین دیکھی دیکھی بلکل اورنج ٹرین جو مسلم نے نون دعویٰ کیا کرتی تھی کہ دو لاکھ لوگ روزانہ سفر کریں گے بلکل ایسے ہی ہے اور یہ ستائیس کلومیٹر کا جو ٹریک بنتا ہے آپ یہ دیکھیں اگر مان لیا جائے کہ روزانہ دو لاکھ سفر کرتے ہیں لوگ آج تو لاہور کی مجموعی عبادی کا دو فیصد دو لاکھ کتنا بنے گا ہاں اس کو کلپلیٹ کیا جائے دو دو فیصد بھی نہیں یعنی آپ ان لوگوں کی منطق اور سمجھ دیکھئے کہ دو لاکھ لوگوں کو اول تو دو لاکھ لوگ سفر نہیں کرتے لیکن اگر دو لاکھ لوگ سفر ڈیلی کی بنیادوں پہ کریں بھی تو دو لاکھ لوگوں کو سفری سہولت دینے کے لیے ڈھائی سو عرب روپے آپ نے خرچ کر دیا آپ کے ایک منٹ اب آپ کو اتنی بھاری وہاں پہ سبسیڈی دینی پڑتی ہے آپ ایک طرف ٹرین بند کر دیں تب بھی خسارہ آپ چلائے تب بھی خسارہ تو یہ پیسہ جو عوام کی فلاہ و بہبوت پہ خرچ کیا جا سکتا تھا آپ نے وہ ایسے منصوبے پہ لگا دیا جو سفید ہاتھی بن گئے اچھا جو سبسیڈی اب دیکھیں نا وسائل تو ہمارے محدود ہیں انہوں نے کیا کیا ہمیشہ عوامی پریشر تو یہ فیس کر نہیں سکتے تھے انہوں نے اشیاء ضروری اشیاء اجناس پہ اور جو روزمرہ کے معمولات کے مطابق چیزیں استعمال ہوتی تھی اس کو مصنوعی انداز میں روکے ہوا تھا یعنی جو بجٹ میں تنہائیں بڑھائی جاتی تھی دس فیصد اب وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ہر چیز پہ تو سبسیڈی دی ہوئی تھی یعنی یہ بہت اچھا کیا کام تھا کہ آپ ایسے منصوبے لگائیں جو وائٹ الیفرنٹ بن جائیں جہاں پہ اربو روپے کی سبسیڈی دینی پڑے کبھی میٹرو بس کی شکل میں کبھی اورنج ٹرین کی شکل میں وہ بھی تو عوام کی فلاہ و بہبود پہ پیسہ خرچ ہونا تھا اب ہم نے کیا کیا مہنگائی کی بنیادی وجہ جو میرے نزیق جو میں نے سٹڈی کیا وہ یہ تھا کہ مہنگائی اس صورت میں ہوئی جب چیزوں پہ لگائے جانے والی مسنوعی سبسیڈیز تھی اس کی شکل میں روکا ہوا تھا جب سبسیڈیز کو ہٹایا گیا تو چیزیں اپنی نیشنل پرائز پہ آ گئیں آپ ایک کسی چیز کو پریس کر کے رکھیں جب آپ چھوڑیں گے تو آپ نے پورے پریشر پہ آئے گی اگر یہ کیمتوں میں تنہاؤں کے اضافے کے ساتھ ساتھ تسلسل کے ساتھ اضافہ کرتے رہتے تو آج یہ مہنگائی نہ ہوتی میں قطر یہ نہیں کہوں گا کہ دنیا میں پیٹرول پاکستان میں سب سے سستہ ہے جی سب سے سستہ ہے نہیں اگر ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں کہ دنیا کے فلاں ملک میں پیٹرول سستا ہے تو وہاں پہ لوگوں کی قوت خرید بھی زیادہ ہے وہاں پہ لوگوں کی وسائل بھی زیادہ ہے تنخواہ بھی زیادہ ہے تو یہ لوجک تو میں نہیں دیتا لیکن ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جہاں پہ بہت ساری زیادتیاں کی وہاں پہ ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے چیزوں کو مسنوع انداز میں یعنی آپ نے وہ چیز نہیں دیکھی کہ اسحاگڈار نے ڈالر کو کیسے کنٹرول کیا ہوگا تھا تو یہ ساری چیزیں مسنوعی تھیں پاکستان تحریک انصاف نے چیزوں کو مسنوع انداز میں کنٹرول کرنے کے بجائے نیچنل رکھا اور آنے والے یہ دو سال ہے نا آپ کو اس میں لوگوں کو ریلیف ملتا بھی دیکھیں گے بجلی کے پائیسز ہوں یا ادر وائز جو ضروری اشیاں جو گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں اس پہ بھی ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا ایک احساس پروگرام کے تحت سرویز ہو رہے ہیں جہاں پہ بیروزگاروں کو کرزہ بھی دیا جا رہا ہے آپ ہیلتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ کارڈ دسمبر تک ہر شخص کے پاس پنجاب میں ہیلتھ کارڈ ہوگا کیا یہ سہولت نہیں ہے آپ کا ایڈوکیشن مساوی آپ یہ دیکھیں آپ بلوچ ٹرائب سے تعلق تو آج آپ کو خوشی نہیں ہے کہ جو آپ کے ادھر بلوچ ٹرائب میں پڑھایا جائے گا قبائل میں آپ کا اکسپورڈ بھی وہی پڑھا رہا ہوگا آپ کے یہاں پہ مارڈن اسکولز بھی وہی پڑھا رہے ہوں گے کیا یہ اقدام اس ملک کی نیشن کے لیے بہتر نہیں ہے یعنی مساوی بنیادوں پہ آپ انصاف کر سکیں گے اپنے بچوں کے ساتھ کب تک ہوگی اگر کہیں پہ کتائی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اس کی نشاندہ ہی کریں سر کتائیاں تو ہر جگہ نظر آتی ہیں بلکل ہوں گی بھی ہوں گی بھی کتائیاں ہوتی بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر ڈیپارٹمنٹ کلیر ہو چکا دیکھیں آپ ایڈوکیشن سیکٹر میں مافیا نہیں ہے ہر جگہ میں مافیا ہے اگر وہ مافیا ایک یہ ایمپلیمنٹ حکومت کی پالسیز پہ نہیں کرے گا تو آپ دیکھیں ابھی تو اس کی ایمپلیمنٹ ابھی تو انانونسمنٹ ہے اب آپ دیکھیں یا ایسا ایسا اس پہ سختیاں بھی ہوگی جیسے کووڈ کی آپ مثال لے لیں شروع میں ساٹھ سال متعین کی گئی کہ ساٹھ سال کی عمر والے لوگ لگائیں پھر کم کرتے کرتے آج آپ پیٹھول ڈلوانی سکتے گر آپ نے ویکسین نہیں کروائی تو سختیاں پھر ہوں گی ابھی تو ایک اچھی اور سیولائزڈ پیپل کی طرح سیولائزڈ طور پہ ہمیں کام کرنا چاہیے ایک محظم معاشروں میں جب حکومت اپنی پالسی بناتی ہے تو ایک اچھا شہری اور اچھا ادارہ وہی ہوتا ہے جو اس پالسی پہ امپلیمنٹ کرے اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ ریاست اپنی پوری رٹ قائم رکھے گی اس کے اوپر سر سبسڈیز کا جو جو حوالہ میں نے آپ سے سنایا اس سے پہلے میرے خیال سے کسی بھی منیسٹر نے یا کسی بھی حکومتی سربراہ نے یہ اس طرحہ اکسپلین کر کے نہیں بتایا کہ پہلے اس چیزوں کو پریس کر کے رکھا گیا تھا جب دیفنیلی ان کو چھوڑیں گے تو وہ اسمان کو چھوڑیں گے اب ایک قیسان یوریا کی ڈی اے پی کی چار ہزار روپے کی بوری لیتا تھا اٹھتی سو روپے کی لیتا تھا آج وہ آٹھ ہزار روپے میں پہنچ چکی ہے تو اس کو کیسے سمجھایا جائے دیکھیں میں اب آپ کو داتا ہوں پاکستان کی شناخت کی ہے پاکستان ذریع ملک ہے دیفنیلی ہے آپ اس سے زیادہ بدقسمتی کیا لے سکتی ہیں کہ پاکستان ذریع ملک تھا لیکن ادھر ذریع پالیسی نہیں تھی کیا کبھی کسی گورنمنٹ نے ذریع پالیسی بنائی ہمیں کریڈٹ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو وزیراعظم عمران خان کو وزیراللہ سردار عثمان بزدار کو کہ ایک ذریع ملک تھا کبھی ذراعت پہ پالیسی نہیں بنائی تھی ہم نے تو وہ ذراعت پہ پالیسی بھی بنائی بات کر رہا ہوں آپ سے کتن کسی طرح کا جھوٹ نہیں ہے آج کسان کیا ماضی کے کسان سے زیادہ خوشحال نہیں ہے خوشحال تو ہے تو وہ کیوں ہے لیکن اس کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے دیکھیں زیادتی تو میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ سب اچھا ہے لیکن میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ سب اچھا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوئیں آج کا کسان خوشحال ہوا مسائل تو موجود ہیں لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ مسائل بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسان خوشحال کیے بغیر غریب کو ہم ریلیف دیے بغیر آگے الیکشن میں جا سکتے ہیں سیاسی دور پر نہیں جا سکتے تو ہم جائیں گے الیکشن میں اور ان کو ریلیف دے کے جائیں گے آج کا کسان سے آپ ذرا پوائنٹ آف یو تو لیں آپ میرے انٹرویو کی وجہیں آپ بہتر ہوتا کسی کاشتکار سے ذرا بات کرتے ہیں انٹرویوز لئے ہوئے ہیں میں لوگوں کی ہی بات کروں اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی نہیں کر رہا اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قبضہ مافیا جو آج کے سرگرم ہے ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو مجھے وہ پوائنٹ بتائیں یا وہ ادارہ بتائیں جو غریبوں کی آواز سنیں بیٹھیں بندہ جائے وہاں پہ ایک فائل لے کے اور اس کی فائل پہ ہمارے درامات جتنی چھترول قبضہ مافیا کی اور بدماشوں کی اس تحریک انصاف کے دور میں ہوئی ہے ماضی میں کوئی آپ نے دیکھئے آج تو اگر کسی بدماش کسی مافیا کو بہت بڑا اگر وہ کہیں آپ کو اپنی حرکت ورکت کرتا نظر آ جائے اب تو حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی بدماش جیل میں جاتا ہے تو وہ واپس سے اپنی زمانہ دیں نہیں کرواتا وہ کہتا ہے بھئی جیل ہی ٹھیک ہے تحریک انصاف نے سب سے پہلے سرکاری ایکڑوں ہزاروں ایکڑ جگہ رکھ باگزار کروایا اور پھر اس کے بعد لوگوں کی پراپٹیز جو آورسیز کی جو پاکستان میں سرمایہ بھیجتے ہیں جس سے پاکستان میں ڈالر آتا ہے جس میں پاکستان مسحکم ہوتا ہے پاکستان کی معاشی حالت کی بہتری میں آورسیز سب سے زیادہ رول پلئی کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی کسی جگہ پہ متلکہ فارمز پہ دادرسی نہیں کی جاتی تو آپ وزیراعظم پورٹل پہ ڈالیں آپ کو اس کے ایکشن ہوتا نظر آئے گا قبضہ مافیا چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں مافیا خرابیاں موجود ہیں بہت ساری چیزوں پہ ابھی ریفارمز لانے کی ضرورت ہے عوام تک ریلیت پہنچانے کی ضرورت ہے لیکن کم از کم ہمارے لوگ کسی قسم کے قبضوں میں ملاوث نہیں ہے بلا تفریق اور یہ دیکھیں بغیر کہ یہ بڑا بدماشہ ہے یہ چھوٹا بدماشہ ہے یہ بڑا قبضہ گروپ ہے آپ نے دیکھا کہ پابندے سلاسل ہیں آج بڑے بڑے مافیاز بڑے بڑے ڈیلرز جو لوگوں کی پراپرٹی پہ پرامینسٹر دیکھیں اتنے مدل ریاست کا سرورا ہے لیکن وہ جب ایڈریس کرتے ہیں تو مافیا کے متعلق وہ کیا رائے رکھتے ہیں کیا آپ کو نہیں بتا بلکل رکھتے ہیں اور ان کی رائے بہت اچھی ہے اور اسی لئے عوام ان کے ساتھ ہے اور میرے خیال سے آج تک اگر پی ٹی کے گورنمنٹ چل رہی ہے تو عوام کے بلبوتے پر چل رہی ہے لیکن تھوڑا عوام بھی ڈیسٹرب ہیں تو ان کے لئے پولیسیز بنانا آپ نے قانون کی شک آہین کی شک سوری انتیس تیس اور اٹیس پڑھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انتیس تیس اور اٹیس بلکل پڑھی ہے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی گورنمنٹ آپ پر طالبیلن بھی ہیں آپ پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ اور گورنمنٹس کی پولیسیز کو آپ کبھی ریویو کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی بھی گورنمنٹ مثلا مسلم لیگ نون تو برسرے اقتدار رہی دھائیوں تک پپس پارٹی نے بھی اقتدار اچھا خاصا اٹنیور گزارا پاکستان تحریک انصاف کو یہ پہلی دفعہ اقتدار میں آئی تو بہت سارے مسائل کا پتا چلا جو پہلے تین سال کی پولیسی تھی آپ نے دیکھا کہ تین سال بعد گورنمنٹ نے اپنی کارکردگی پرائم منسٹر خان صاحب نے بیان کی عوام کے سامنے اور پہلے تین سال میں ہم نے ایک سٹرکچر ایک بنایا اس میں یقیناً کچھ سخت فیصلے کرنے پڑے ان سخت فیصلوں کی بنیاد پہ عوام نے سفر کیا بلکہ عوام نے کیا آپ نے میں نے ہم سب نے کیا سفر یہ جو گورنمنٹ کے اوفیشلز ہیں جو منسٹرز ہیں ان کے بھی تو اخراجات ہیں ان کے بھی تو گھر ہے ہر بندے نے سفر کیا چونکہ پرائم منسٹر پہلے کہہ چکے تھے کہ ملک اس نہیج پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ مشکل فیصلے نہ کیے تو یہ ملک دوالیا ہو جائے گا تو مشکل فیصلوں کے بعد ہر بندے نے سفر کیا لیکن اس تین سال کے بعد آگے دو سال عوام کے ریلیف کے ہیں حکومت کی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ہیلتھ کے آپ کے ایجوکیشن کے مسائل حل ہو جائیں تو آپ کے بجٹ میں بھی تو چیز بہتری آئے گی آپ کے اخراجات بھی تو بڑھیں گے ایک کمبے کو دس لاکھ روپے کی آپ ہیلتھ انچورس دے رہے ہیں تو اب یہ تو یقین رکھئے نا کہ آپ کے ہیلتھ کے اوپر آپ کا پورا کمبہ سیو ہے آپ کو ہیلتھ کارڈ مل گیا آپ بھلے آپ سرکاری ہسپیٹل میں نہیں جانا چاہتے آپ نہ جائیں آپ پرائیوٹ کروالے انہوں میں بھی چیدہ چیدہ لکھے ہوئے ہیں نوٹڈ ہیں کہ فلان سے فلان ہسپیٹل فلان ہسپیٹل فلان ہسپیٹل وہ ہر شہر کے جو بڑے ہسپیٹلز ہیں وہ اس چیزیں آتے ہیں وہ آتے ہیں بالکل آتے ہیں تو دیکھیں چیزیں تو بہتر ہو رہی ہیں پالسیز نہیں بنای جا رہی ہیں سب سے بڑا پاکستان تحریک انصاف کا جو سنہرِ حروف میں کام لکھا جائے گا وہ ہمارا جو اب یہ ہیلتھ کارڈ ہے وہ آئے گا چونکہ یہ برائے راست اس کا عوام کے ساتھ تعلق تھا آج کل تو میرے خیال سے ہیلتھ کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے جسٹ آئیڈی کارڈ انشاءاللہ دسمبر تک یہی ہو جائے گا ای وارٹنگ کے حوالے سے بزرابیٹ کی جائے گا دیکھیں ہمیشہ ہر گورنمنٹ نے ہر ہارنے والے نے ہر جیتنے والے نے ہر سیاسی پارٹی نے ہر کینڈیٹ نے ہمیشہ یہ کہا جی دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی اب یہ الیکٹرونک جو الیکٹرونک ووٹنگ کامل شروع کیا جا رہا ہے دیکھیں ان کے تحفظات کیوں ہیں چونکہ یہ دھاندلی تو خود کیا کرتے تھے اب انہیں صرف پریشانی اس بات کی ہے اپوزیشن کو کہ انہوں نے جو جالی ووڈ بنائے ہوئے ہیں فرضی ووڈ بنائے ہوئے ہیں یہ کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں اس ٹرانسپیرنٹ نظام کے اگینس چونکہ ان کو اپنے شکست نظر آ رہی ہے دوسرا آپ دیکھیں کہ آور سیز کو جب ووڈ کا پھکے رائے دہی دیتے ہیں تبدیل کی چیخیں نکلتی ہیں چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ان کو دیا تو ووٹنگ کامل شفاف ہو جائے گا اور پھر تحریک انصاف اقتدار میں آ جائے گی اس خوف کی بنیاد پر یہ اس کی مخالبت کر رہے ہیں آپ ازادانہ رائے لے لیں اس پہ مباثرین نے جو اس پہ رائے رکھی اس میں مزید بہتری تو یقیناً ضرورت ہے لیکن وہ ایک پاکستان میں شفاف انتہابات کی طرف پہلا قدم ہے ایک خوب الوطنی کے تقاضے تو یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کی مخالفت نہ کریں لیکن چونکہ ان کے انٹرسٹ وابستہ ہیں اسی ووٹنگ سسٹم سے جس مافیا کا یہ حصہ ہے یہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا عوام کی منشاہ کے مطابق اگر آپ اقتدار میں کوئی آتا ہے تو وہ یقیناً اسی راستے سے ہو کے آئے گا تو تحریک انصاف نے تو دیکھے اس سب کے لیے ایک جیسے موقع ہے تو میرا خیال ہے کہ کبھی کسی نے عملاً شفاف انتہابات کی طرف کسی گورنمنٹ نے قدم نہیں اٹھایا یہ پاکستان تحریک انصاف کو اور کریڈٹ گوز تو پرائم منسٹر عمران خان جنہوں نے یہ کام انیشیٹیو دیا سٹیپ لیا ہے ایک ریسک لیا ہے سر مجھے عجبت ہے کہ تحریک انصاف مسلمی نون سے ایک پائی کا حساب حصول کر چکی ہے یا کرے گی یا نکلے گی کیونکہ آپ کا دو سار کا ٹینئور ہے آگے اللہ جانتا ہے کس کی حکومات ہے کس کی حکومات ہے آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ تو کسی مسئلت کا شکار نہیں ہوئی کیسیز بنانے میں بلا تفریق کیسیز بنائے گے ہمارے ایک منٹ ہمارے تین منسٹرز سٹنگ منسٹرز کبھی آپ نے یہ دیکھا یہاں پہ تو کسی سٹنگ نازم کے حلاف کبھی کاروائی نہیں ہوئی تھی تو ہمارے باعثر ہمارے پارٹی کے پرانے لوگ اگر ان پر الیگیشن آئے تو ان سے وزارت واپس لے لی گئی عدالتوں سے ریلیف ملا تو وہ جب کلیر ہوئے ان کو دوبارہ پورٹفولیوز دیئے گئے حکومت کا کام کیا ہے کہ آپ بے ذابطگیوں پر مقدمات بنوائیں یا اداروں کو خود مختاری دیں ازادی دیں ادارے اپنا کام کریں اداروں نے اپنا کام کیا لیکن کمزور پرسٹیکوشنز کمزور یہ کیسز بنائے گئے ماضی میں اور ان کے نوازے ہوئے لوگ تھے ایک ہمارا بدقسمتی سے ایک ایسا نظام ہمارا موجود ہے یہاں پہ جہاں پہ سزا دینے میں بہت ساری رکاوٹیں درمیان میں آجاتے ہیں اور دیکھیں جن کے کیسٹ اپروف تھے میاں نوازشیر صاحب کی اگر بات کریں تو وہ واپس کیوں نہیں آتے اس آگڈار کی بات کریں تو وہ واپس کیوں نہیں آتے تو ریکاوری تو تب ہوگی نا اب آپ ان کو بلک سے لانے کے لیے سو آپ کو پرابلمز ہیں اب ان کو واپس کیسے لائیں وہ واپس آئیں گے تو پیسے دیں گے نا ان کے جائدہ آ دیں ان کے پیچھے وہ سب کچھ تو ہوا آپ نے دیکھا نہیں کہ اس آگڈار کی پرپرٹی کو منجمت کیا گیا سیز کیا گیا اور آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا حکومت نے تو بلکل اداروں پہ اداروں کو ازادی اور خودمختاری کے ساتھ کام کرنے دیا اب ان کے نوازے ہوئے لوگ تھے جو ان میں رکاورٹ ڈالتے ہیں آج بھی موجود ہیں وہ نوازے ہوئے یس بلکل نوازے ہوئے لوگ آپ کو گسترب تو نہیں کرتے ہیں آپ کی راہ میں روڑے تو نہیں کرتے ہیں نہیں ہمیں تو وہ مضبوطہ صاحب رکھتے ہیں یہ اول تو رکاورٹ کبھی آئی نہیں لیکن آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی فیس کریں گے تو اس سسٹم میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں اس سسٹم میں ری فارمز کی یہی وہ ری فارمز تھی جس کے اوپر تحریک انصاف نے ووٹ لیا اور تحریک انصاف اس پہ کام کر رہی ہے سر ذرا سیاست اور آپ کے ڈیزنیشن سے ذرا ہٹ گئے ماجرہ حیات کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ردائی تعلیم میں اسی لاہور کا رہائشی ہوں جمپل بھی اسی سے ہے میرے جو والد بھی یہی سے تھے لاہور سے ہی تھے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہم جدی پشتی لاہور کے ہیں میری والدہ کا تعلق پھول نگر سے ہمارا پرانا گاؤں ہیں راجپوت فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے میٹرک اپنے مقامی سکول انجمنے حمایت اسلام کے زیرے تمام ایک بڑا اچھا سکول چلتا تھا میٹرک وہاں سے کیا اور پھر بی ای سی ڈبل میٹ فیزکس میں نے سیور لائنز سے کی اور پھر تیرہ سال میں دو ہزار دو سے لے کے آگے تیرہ سال میں نے سمنہ باد میں ہی تدریسی عمل شروع کیا اور میں نے وہاں پہ ہزاروں بچوں کو پڑھایا اس کے بعد صحافت سے مبستہ رہا اور دو ہزار پانچ میں عملی سیاست میں آیا البتہ طلبہ سیاست کا آغاز تو دو ہزار سے شروع کیا تھا دو الیکشن جیتا بلدیات کے دو الیکشن لڑا ایک جیتا شروع میں دو ہزار پانچ میں جب میں بلدیات کا الیکشن جیتا تو جماعت اسلامی سے میں جیتا تھا اس کے بعد دو ہزار سات میں میں جماعت اسلامی چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں آیا اور دو ہزار سولہ کا الیکشن نہیں جیت سکا چند ووٹوں سے رہ گیا اور اس کی بھی ایک لمبی داستان تھی تو اب اس کے بعد بطور وائس شیئرمن پاکستان ہارٹی کلچر اتھارٹی میں لگایا گیا اب دیکھیں آگے کا سفر کیسے چلتا ہے بہت شکریہ سر سیسے مویٹیو